اسلام علیکم دوستو کیا آپ کے پاس بھی اردو شناکتی کارڈ موجود ہے اور آپ اردو شناکتی کارڈ کے ذریعے حکومت کی جانب سے تیس ہزار روپے کی امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کو اپنے ہرگی سکپ نہیں کرنا کیونکہ حکومت کی جانب سے تمام غریب اور مستحیق غرانوں کو تیس تیس ہزار روپے کی امداد تقسیم کرنے کا بہت بڑا اہم فیصلہ کر دیا گیا کافی دوستو کی ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ اردو شناکتی کارڈ کونسا پروگرام ہے یہ کوئی پروگرام نہیں ہے اس پروگرام یعنی اردو شناکتی کارڈ کے ذریعے دو ایسے پروگرام ہے جس طریقے کار کے ذریعے آپ کو تیس ہزار روپے کی امداد دی جائے گی یہ کونسے پروگرام ہے ان پروگرام میں آپ کس طرح اپلائی کریں گے تمام تر تفصیلات تمام تر ڈیٹیل آج کس ویڈی میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں آپ سوڈو کو سکپ نہیں کرنا آپ سوڈو کو مکمل ضرور سے دیکھنا ہے تو چلی لے گائز ویڈک جنبر تو اس سے پہلے آپ سے چھوٹے سے گزارش ہوگی اگر آپ اس چنل پر نئے آج کنی چاپ سامنے ریٹ کلوک آپ کو بٹن نظر آج اگر آپ لازمی سے اس چنل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو چلے گا اس بغیہ ٹیم ویڈک جانے پر بڑھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں کہ جن خاندانوں کو اردو شناکتی کارڈ کے ذریعے جو خاندان تیس ہزار روپے کی امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں ان خاندانوں نے کام کیا کرنا ہے یہاں پر میں آپ کو پردہ سکرین پر سمجھا سکتا ہوں اگر میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ سمجھاؤں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو اسی لئے میں آپ کو اپنے موبائل کے سکرین پر لے کے چلتا ہوں باقی بات آپ کو وہاں پر بتاؤں گا کس طرقے کار کے ذریعے آپ ان پروگرامز میں اپلائی کر سکتے ہیں تو چلیے بغیہ ٹیم ویڈک کے ویڈک جانے پر بیڑھ لیتے ہیں سو فائلنگ جیسا کہ ہم آ چکے ہیں اپنے موبائل کے سکرین پر یہاں پر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ کس طرقے کار کے ذریعے اردو شناکتی کار کے ذریعے تیس ہزار روپے تک کی مالی مدد بہت ہی آسانی طرقے کار کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ اس امداد کے حق دار ہوں گے غریب ہوں گے پھر جا کر آپ کو یہ تیس ہزار روپے کی امداد ملے گی لیکن آپ کو یہ تیس ہزار روپے کی امداد کن پروگرام کے ذریعے دی جاری ہے سب سے پہلا جو پروگرام ہے وہ ہے ان ایس ای آر پروگرام ان ایس ای آر پروگرام وہ پروگرام ہے جس پروگرام کے ذریعے خواتین حضرات کو ان ایس ای آر کی پرچی کے ذریعے پچیس ہزار روپے کی امداد دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے لیکن جو اس کے ساتھ حکومت کی جانب سے نئے پروگرام کا غاز کیا گیا ہے اس پروگرام کا جو کہ کافی دن پہلے اس کا سروے کیا گیا تھا اس کا نام ہے مزدور کارڈ پروگرام اس پروگرام کے ذریعے تمام غریب گھرانوں کو پانچ زار سے لے کر چھ زار پیتہ کی معلوم دا دی جا رہی ہے پہلے سے انداد کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن نہیں دی گئی تھی لیکن اب فائنل اس کی اپڈیٹ آج کیا ہے اور اس میں اپلائی کرنے کا طریقہ کار بھی آج کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو انیسی ایر پروگرام کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ انیسی ایر پروگرام میں آپ پر اپلائی کس طرح کر سکتے اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس انیسی ایر کی پرچی ہونی چاہیے اگر آپ کے اوریڈی دوزار بیس میں ریجیشن ہوئی اس کا مدلو آپ حکومت کی جانب سے پچیز آر پیک امداد کے لیے آہی لے اور آپ اپنی امداد کو حصول کر سکتے اس کے لیے آپ نے کہا کہیں اپنے پرچی کا یہاں پر اپنا جو بھی آپ کی پرچی ہوتے اس کا اپنے نamber یہاں پر پرام کے ذریعے ہمیں ملیں گے وہ فوری طور پر یہاں پر پردہ سکرین پر شو ہو جائیں گے اگر مجھے اس پرام میں آہل نہیں کیا گیا تو پھر آپ مجھے اس پرام سے نائل کر دیا جائے گا اور ہمیں اس پرام سے ذریعہ افداد نہیں ملے گی جنہوں کو نائل کر دیا جاتا ہے وہ خاندان نیچے ایک لنک دیا گیا ہے اس لنکوں پر ٹائپ کر کے اس پورٹل کو اپن کریں یہ پورٹل ابھی ورک نہیں کر رہا تو کہنے لیے آپ اس پورٹل کو بار بار ٹرائے کریں یہ پورٹل اوپن ہنے کے بعد آپ اونلائن سروے کروا سکتے ہیں ورنہ آپ کسی بھی کسی بھی بینیتری انکس پرام کے حفظ میں جا کر بھی اپنا سروے کروا کر حکومت کی جانب سے امداد حاصل کر سکتے ہیں اب دوسرے نمبر پر حکومت کی جانب سے جو مزدور کار پرام کا غاز کیا گیا ہے اس کے لیے آپ کو فارم کون سا ضرورت ہوگی اس فارم کا میں نے لنک دسکرپشن میں دے دیا ہے آپ بہت ہی آسانی ترکی کار کے ذریعے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس میں وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جو مزدور تب کے سر تعلق رکھتے ہیں اگر آپ کر رکھتے ہیں تو آپ جتنی جلدی ہو سکے دسکرپشن میں لنک دیا گیا اس کو اوپن کریں اوپن کر کے آپ اپنے گھر بیٹ اپ مبائل کے ذریعے اپلائی کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں